بسم اللہ الرحمن الرحیم جو تھا الخوازمی نے اس کے اوپر بیسٹ کام کیا اور اس کا جو کام تھا آپ کو میں یہ بھی بتا دوں کہ یورپ کی یونوشٹیوں کے اندر ہنڈرڈ پلس ائر تک پڑھایا گیا اس کے کام کو جس کو اسی کی بیسٹ کے اوپر اس کو فادر آف الجبرا بھی کہتے ہیں ورڈ الجبرا جو انہوں نے پک کیا اٹھایا گیا ہے وہ ڈیرائیو ہوا ہے الجبر والمقابلہ جو ان کی بک کے اس سے لیا گیا یہ تھا اس کا تھوڑا سا بیگراؤنڈ جو ہم نے آپ کو بتا دیا اب ہم آتے ہیں ڈسکس کرتے ہیں کہ اس میں جو ٹرمز ہیں یا جو ٹرمینالوجی استعمال ہوتی ہیں وہ ہمارے لئے کیا کارگر ثابت ہوتی ہیں الجبرا ایکسپریشن ہم ہمارے پاس جو پہلا ٹاپک ہے اس کا الجبریک ایکسپریشن الجبریک ایکسپریشن میں ہم جو ٹرمز پہلے بچوں کو سمجھاتے ہیں جو بچیاں صرف دیکھتے رہتے ہیں ان کے یہ پرابلم ہوتی ہیں سر یہ ویریبلز کیا ہے یہ کانسٹنٹس کیا ہے یا یہ ہم بائنری الجبریک اپریشن کلافز استعمال کرتے رہتے ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی میں ڈیٹیل دوں گا فرس ڈیٹیل ہم اٹھاتے ہیں ویریبلز کے اوپر دیکھیں ویریبلز کو جب ہم ڈسکس کرتے ہیں بچوں کہتے ہیں جی ایکس بھی ویریبلز ہیں ہم ویریبلز کی بات بچوں سے کرتے ہیں کیا ہوئی ویریبلز وہ ان کے لئے ویریبلز ایک فرابلم ہے ہر جگہ پہ ایکس وائی زید یہ ویریبلز ہیں ان نون کونٹیٹی ہیں کہ مجھے تھری ایکس بکس چاہیے تھری وائی بکس چاہیے تھری زیڈ بکس چاہیے تو وہ کنفیوز ہو جائے گا بندہ وہ کہے گا کہ ایکس کیا آپ نے لفظ استعمال کی ہے وائی لفظ کیا آپ نے استعمال کی اس کی ورڈنگ اس کی میننگ کیا ہے یہاں پہ تو ان نون جو ویلیوز ہوتی ہے اس کو ہم ویریبلز کہتے ہیں جو نون ویلیوز ہوتی ہے دیکھیں ہمارے پاس یہ تھری ہے سی تھی 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 جو ہے ہمارے پاس یہ کانسٹنٹ ہے ہمارے پاس کانسٹن کے طور پر ٹھیک استعمال ہوتا ہے اور Y جو ہے یا X جو ہے یا Z جو ہے یہ ویریبل کے طور پر ہم اس کو استعمال کرتے ہیں اب جم ہم بچوں کو ویریبل اور کانسٹن کے اوپر دیفینیشن دے دیتے ہیں بتا دیتے ہیں کہ کانسٹن اور ریبل کیا ہے تو اس کے بارات ہے الجبرک آپریشن دیکھیں الجبرک آپریشن الجبرک آپریشن میں یہ بات یاد رکھیں کہ پلس، مائنس، ملٹیپلائی، ڈیویجن، سکوئے روڈ یہ الجبرک آپریشن دے ان کا کام یہ ہے کہ جب یہ کسی نمبر کے درمیان میں دیکھیں سینٹر میں جب آپ نے 3 پلس 4 لگایا تو آنسر کیا ہے تو یہ بیسیکلی الجبرک آپریشن دے یہ کارڈ الجبرک آپریشن تو دیکھیں ہم نے فرسٹ دیفینیشن بچوں کو بتائیے ویریبلز کیا ہے اسیمبل وچھ وی یوز ان میتمیٹیکل ایکسپریشن to represent an unknown numbers x, y, z, etc constant a number representing a quantity کونسی assume to have a fixed value جس کی value fixed ہوتی ہے 3, minus 4, 5 by 3, etc الجبرک آپریشن plus, minus, multiply, divide, square roots are algebraic آپریشن دیکھیں یہ جب بھی کسی نمبر کے درمیان میں دیکھیں اس کو آپ نے لگایا فٹ کیا تو یہ اپنا ورک کیا کرتا ہے پلس کر رہے square root 2 اس کو دیکھیں بنا رہے minus کریں 2 بنا رہے divide کریں یہاں پہ دیکھیں one create کرے گا جب یہ تین ٹرمز بچوں کو سمجھ آ جاتی ہے تو ہم اس کو definition دیتے ہیں algebraic expression ان تینوں کو connect کریں کیسے connect کریں کہ آپ نے 3 اٹھایا دیکھیں 3 آپ نے پک کیا ہے اس کے ساتھ آپ نے x لکھا algebraic operation لکھا پلس اور پھر آپ نے یہاں پہ variable y ڈالا تو جو creation آپ کے پاس ہوتی ہے دیکھیں یہ expression create ہو گیا چونکہ اس میں x اور y شامل ہے include ہے اسی لئے اس کو ہم algebraic expression کا نام دیتے ہیں دیکھیں ہمارے پاس the help of algebraic expression کیا definition ہے an algebraic expression is a statement connecting where connect کرنا ملانا جیسے آپ انٹرنیٹ استعمال کرتے ہیں تو آپ موبائل کو جوٹتے ہیں نیٹ کے ساتھ اسی طرح آپ connect کر ریکن کو variables کو and constant کو with the help of algebraic operation is called algebraic expression for example دیکھ example سے ایک چیز بہت زیادہ clear ہو جاتی ہے بچہ جب example دیکھتے ہیں دیکھیں اس میں کیا ہے 3 اسٹرم میں اسٹرمز کو غور سے دیکھیں چک کریں اس میں کیا variable x constants کیا ہے اس میں 7 coefficient of x یہ جو نمبر اس کو ہم کیا کہتے ہیں coefficient of x یہاں پہ کیا 3 ہے تو basic algebraic expression تو دیکھیں اس کے ہم نے یہ example یہ example and all algebraic expression اب جب algebraic expression میں definition ہم دے دیتے ہیں تو algebraic expression میں ہر حصہ دیکھیں یہ algebraic expression ہے basic لیے کیونکہ اس میں x بھی ہے اس میں آپ کے پاس constant numbers بھی ہے algebraic operation بھی ہے تو اس میں ہر حصہ جو ہے یہ والا اس کو ہم terms کہتے ہیں یہ terms ہے یہ بھی term یہ بھی term یہ بھی terms ہے لیکن اس کو ہم نے نام دے چونکہ without variables ہے اس کو ہم constant term کا نام دیتے ہیں جب یہ definitions ہمیں مل جاتے ہیں اس کے بعد ہم kinds of algebraic expression پہ آتے ہیں kinds of algebraic expression تین ہے ایک ہے polynomials ایک ہے rational second number rational expression third ہے جی آپ کے پاس irrational expression اب first ہم اٹھاتے ہیں one by one first polynomials کو پک کرتے ہیں پھر rational کو پک کریں گے پھر third number پہ irration کو ہم اٹھائیں گے polynomials کیا expression ہے الجبل expression the exponent of the variable دیکھیں آپ نے بسکس کیا پڑھا ہے یہ دیکھیں آپ کے سامنے x کے اوپر exponent 0 x cube algebraic میں exponent کے whole number جو آپ کے پاس کیا جو whole number variable is whole number whole number جو zero سے start ہوتے ہیں exponent of the variable is whole number ایسے expression کو ہم polynomials کہتے ہیں اور بہت ضروری بہت important ہر جگہ پہ اس کی application ہم polynomial سے بچوں polynomial نہیں پتا ہوتا تو ہمارے پاس polynomials بچوں جس exponent جہاں پہ آپ کے پاس zero three one one two three four positive numbers ہوں سب اگر آج ہے آپ کے پاس دیکھیں یہ دیا ہے فرض یہ polynomials ہیں تو میں کہتا ہوں نٹا polynomial کیوں نٹا polynomial ہے اس کی کیا وجہ ہے آپ سے کوئی پچھے گا مجھے بتائیں کہ جب آپ x کو اوپر شفٹ کرتے ہیں آپ کے پاس positive number create the highest degree اب polynomial کو ڈیفائن کر لیں تو degree کیا ہوتی ہے اب expression آپ کے پاس پڑھو گئے سے دیکھیں یہ expression ایک پڑھا ہوئا ہے یہ expression expression کے بارے میں یاد رکھیں کہ expression اور آگے ہم چل کے پڑھیں گے equation expression equation میں فرق ہے اس میں equal دیگری ہائیست exponent کون سے ایک سکوئر دیکھیں ایک سکوئر اس کی ڈیگری اوپر ہے ایک سکوئر تو ڈیگری ٹو ہو جائے گا اب بچوں کو یہ بتا جائے تو پھر constant polynomial پر دیگری 0 دیگری 0 سے کیا مطلب ہم لیتے x دیکھیں x لکھا x x power 0 یہ دیکھیں 3 لکھا آپ نے 3 آپ سے کہتے کہ 3 دیکھیں 3 polynomial ہیں آپ کہتے پر polynomial آپ کہتے کیسے polynomial ہیں یہ constant number ہے جتنے بھی polynomial ہیں لیکن ان کی ڈیگری کیا ہوتی ہے دیکھیں 0 ہے 3 کے ساتھ x power 0 exponent 0 آپ کیا get کرتے 1 get کرتے 3 x power 0 this is also polynomial 3 اس کا مطلب کیا ہوا اس کا مطلب یہ ہوا کہ all constants are polynomial all constants are polynomials جتنے بھی constants ہیں وہ polynomials ہوتے ہیں لیکن ان کی ڈیگری کیا ہوتی ہے 0 ہوتی ہے for example میں دیکھیں 3 4 1 by 7 اور all polynomial have 0 degree اب kinds of polynomials اب polynomials بینے ڈیفائن کیا ڈیفائن کیا اگر ایک ڈیم لگی ہو بیش میں تو اس کو monomial پڑھ بین 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 جس میں دو ڈیم ہو دیکھیں یہ has 2 ڈیم جس میں آپ کے پاس 3 ڈیم ایس یہ کائن میں ایک ٹرم دیا یہ بھی پڑھ ایک ایک اوپر ایک کسٹینٹ کچھ نو سات کچھ نو تو یہ ایک پاور زیرو ہے in terms of if of polynomials has 2 terms یہ آپ کو بتا دی ہے 3 terms کے وارے بتا دی ہے اب ریشنل الڈجبری ایکسپریشن دیکھیں ایکسپریشن ریٹن ان دا فارم آف پی ایکس بائی کیو ایکس جو اسفرشن پی ایکس بائی کیو ایکس کی فارم میں لکھا جائے پی ایکس بائی چو ایکس کی فارم میں لکھا جائے رئر پی ایکس بہ lequel میں یاد زہو گا کیو ایکس پہ choice بتا دیے اب بچوں کو بتوگا پہلناللہingen کے سے کہتے ہیں یہ پی ایکس کا مطلب جس میں ٹرم سب ایکس کی ہوں اگر پی وائی لکھا ہے تو وائم میں ٹرمز ہوں گے اگر z میں لکھا ہے z میں ہوگا x y میں بھی ہو سکتے لیکن آپ کے کورس میں زیادہ تر جو بچوں کو دیا گیا x یا y میں اب ہم نے condition لگائی ہے qx not equal to 0 for example x square plus 1 divided by x here px equal to x square plus 1 qx equal to x دیکھیں یہاں پہ انہوں نے define کیا ہے کہ یہ x not equal to 0 مطلب آپ کے پاس qx میں denominator میں جو value 0 کے برابر نہیں ہوگی اس طرح ایک اور بھی example میں نے دی ہی ہے جس میں 3 by x x not equal to 0 اس طرح third example میں بھی آپ کے پاس یہ آپ کے پاس ایک rational algebra expression ہے جس میں division والا not equal to 0 اس کا مطلب کیا ہوتا ہے دیکھیں divide میں جو 0 ہوتا ہے جیسے ہم نے لکھا 1 by 0 کوئی بھی numbers ہے 1 by 0 یہ undifine ہوتا ہے کیوں دیکھیں 1 آپ اندر division میں لے جائیں اور 1 یہاں پہ کوئی ایسا number نہیں ہے کہ جو اس کو 0 کرے on the base of this x اگر یہاں پہ 0 ہم put کر دیں تو یہ پورا expression جو آپ کے پاس یہ ہے یہ undifine ہو جائے گا اس طرح یہاں پہ بھی 0 جو پٹ کر دیں تو پورا expression کیا ہو جائے گا undifine ہو جائے گا اسی طرح یہاں پہ بھی x plus 9 اگر 0 x not x plus 9 not equal to 0 مطلب اگر یہ پورا expression 0 put ہو جائے گا تو یہ آپ کے پاس undifine ہو جائے گا تو یہ اکثر بچے پوچھتے ہیں کہ condition کیوں لگا دیکھیں ہر چیز کے لئے condition ہوتی ہے وہاں پہ اس کے اندر اس definition کو ہمیں بنانا پڑتا ہے اندرنیشنال جبر expression کیا ہوتا ہے expression which can not return in the form of px by qx px by qx کی form میں نہ لکھا جائے دیکھیں form میں تو ہم لکھ رہے ہیں ایک چیز کو لیکن اس form میں نہ ہو اس کا مطلب کہ یہ بھی polynomial ہے یہ بھی دیکھیں یہ polynomial نہیں ہے اب کیوں polynomial نہیں ہے دیکھیں یہ ناٹہ polynomial ہے یہ آپ کے پاس کیوں پرنیشنال نہیں ہے اس کی وجہ ہے کہ اس کے اوپر square root ہے یہ undifine ہے یہ آپ کے پاس جو ہے وہ whole number نہیں ہے یہ آپ کے پاس ریشنل number بنا رہا ہے تو یہ ناٹہ پرنیشنال ڈیسی